آج ایک بہت انٹریسٹنگ بہت دلچسپ کونسپٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اسے کہتے ہیں گیس لائٹنگ اور ہماس کے آتنکواد کو نیتک روپ سے آج لوگ اس گیس لائٹنگ میں فس کر ہی صحیح مان رہے ہیں تو آج جو بڑا سوال ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ یہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج چین کی رازانی بیجنگ میں بھی ایک وقتی نے اسرائیل کے دوتاواس میں کام کرنے والے ایک سٹافر پر چاکو سے حملہ کیا جس میں وہ گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا یعنی اب دنیا بھر میں اسرائیل کے دوتاواس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے تو اب آپ دیکھئے کتنی بچترستیتی ہے اسرائیل پہ ہی حملہ ہوتا ہے اسرائیل کے ہی عام لوگ مارے جاتے ہیں اور اب جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی جان خطرے میں آگئی ہے جو لوگ اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جان خطرے میں آگئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بھی دو دن پہلے بھارت کے اپنے ودیش منتری ایس جیشنکر کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے اب انہیں زیڈ شرینی کی سرکشہ دی گئی ہے آج جب دنیا کے تمام لوگوں کو ایک جو ٹھوکر حماس کے حملوں کی نندہ کرنی چاہیے تھی تب دنیا کے کروڑوں لوگ اسرائیل سے نفرت کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل اپنے کئی ناغریکوں کی جان گوانے کے بعد بھی گازہ پٹی کے عام ناغریکوں کی چنتہ بھی کر رہا ہے اور آتنک وادی اور سینہ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک طرف جب آتنک وادیوں کی سینہ ہوتی ہے اور ایک طرف کسی دیش کی سینہ ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے بتاتے ہیں اسرائیل کی سینہ نے اتری گازہ کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کا سمیں دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اتری گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر بڑی کاروائی کرنے والا ہے اس لیے وہاں جو عام لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں انہیں اس شیطر کو چھوڑ کر گازہ پٹی کے دکشن علاقوں میں تورنت چلے جانا چاہیے یہ وارننگ چیتاونی دی گئی ہے کیونکہ اس کے بعد جو لوگ وہاں پر رکیں گے وہ اپنی موت کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے یعنی چیتاونی دی گئی ہے وہاں کے لوگوں کو اور یہ اسرائیل کی سینہ کی طرف سے چیتاونی ہے آپ بھی دیکھیں یہ گازہ پٹی کی تصویریں ہیں اور آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ کیسے لوگ وہاں سے پلائین کر رہے ہیں کیسے لوگ اپنی جان بچا کر جس کے پاس جو سامان جو بچا ہے تمام لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو چوبیس گھنٹے کا سمیں دیا گیا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے میں چلے جائیں کیونکہ اسرائیل اب اس علاقے میں ایک بڑی کاروائی کرنے والا ہے تو اسی لئے لوگ اب وہاں سے جا رہے ہیں اور یہ چیتاونی اسرائیل نے دی ہے اب آپ سوچئے اسرائیل یہاں کے ناغریکوں کو نہیں مارنا چاہتا اسی لئے ناغریکوں کو چیتاونی دی ہے اسرائیل مارنا چاہتا ہے ہماس کے آتنکوادیوں کو لیکن ہماس کے آتنکوادی اسرائیل کے ناغریکوں کو ہی مارنا چاہتے تھے محلاؤں اور بچوں کو ہی مارنا چاہتے تھے انہوں نے کسی کو کوئی چہتابنی نہیں دی جب وہ آئے تو چہتابنی دے کر نہیں آئے تھے سیدھے گھروں میں گھسے پریواروں کو پکڑا محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیے محلاؤں کی ہتیا کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہتیا کی یہ فرق ہوتا ہے آتنکوادی میں اور کسی دیش کی سینہ میں جو سینہ ہوتی ہے وہ اپنے قائدے قانون سے چلتی ہے اب ہم آپ کو ایک نقشے کے ذریعے سمجھائیں گے کہ اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی کے اتری علاقوں کو خالی کیوں کروانا چاہتی ہے گازہ کا کل کشیطرفل لگ بھگ 365 ورگ کلومیٹر کا ہے آج آپ گازہ کو تھوڑا اچھے سے سمجھئے یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گازہ ہے گازہ پٹی 350 کلومیٹر کا کشیطرفل ہے 365 کلومیٹر ورگ کلومیٹر کا اتنی سی جگہ ہے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ فس گئے ہیں ایک طرف اسرائیل ہے دوسری طرف ایجپٹ کا بورڈر ہے اور تیسری طرف سمجھ رہے جائیں تو جائیں کہاں اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیے لیکن کہاں جائیں جا نہیں سکتے کہیں اور اسرائیل نے بجلی پانی کاٹ دیا ہے کھانے کا سامان نہیں مل رہا ہے اسپطالوں میں دبائیاں ختم ہو رہی ہیں تو کوئی زندہ بھی کیسے رہے گا اور اسرائیل کیا کہتا ہے کہ جب تک ہمارے جو ناغرک ہماس کے آتنکوادیوں نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں جب تک وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ یہاں کی جو بجلی پانی ہے اسے باہل نہیں کریں گے بجلی کٹی رہے گی پانی نہیں آئے گا کھانے کا سامان نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے گا لوگ بھوکے مر جائیں گے اور اس پورے کشتر کو گازہ پٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ آکار میں ایک پٹی یعنی سٹرپ کے جیسا ہے اس لیے اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے گازہ سٹرپ اور ہندی میں اسے کہتے ہیں گازہ پٹی ایک پٹی کی طرح ہے یہ جو سمدر سے چپکی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ پانچ بھاگوں میں بٹا ہوا ہے ان میں جو علاقے سب سے اوپر ہیں اسے اتری گازہ کہتے ہیں اور اس کے نیچے جو علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے گازہ سٹی یا صرف گازہ کہا جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں یہ اتری گازہ ہے اس کے بعد گازہ سٹی جسے آپ گازہ بھی کہتے ہیں اور پورے گازہ پٹی میں سب سے زیادہ آبادی انہی دو کشیتروں میں ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبادی ہے لگ بھگ گیارہ لاکھ کی آبادی نیلے رنگ سے آپ دیکھئے یہ اتری گازہ ہے پیلے رنگ میں آپ دیکھئے یہ گازہ سٹی ہے سب سے زیادہ آبادی یہی ہے گازہ پٹی کے بیس لاکھ لوگوں میں سے گیارہ لاکھ لوگ صرف اتری گازہ اور گازہ سٹی میں رہتے ہیں اور ان دونوں ہی علاقوں میں ہماس کے سب سے زیادہ ٹھکانے ہیں اس لیے اسرائیل کی سینہ سب سے زیادہ حملے بھی ان دو علاقوں میں ہی کرنے والی ہے اس لیے جو گیارہ لاکھ لوگ ہیں سب سے پہلے یہ پرباوت ہوں گے ہماس کو یہ دونوں کشیتر اس لیے زیادہ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے جو آتنکوادی ہیں وہ کائروں کی طرح بھیڑ کے بیچ چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں اور عام لوگوں کو اپنی شیلڈ کے طور پر یہاں آسانی سے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں کے جو آتنکوادی ہیں ہماس کے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں رہیں وہیں بیچ میں اپنے ہتھیاروں کا جکھیرہ رکھیں اس لیے ان کے جو ہتھیاروں کے جو جکھیرے ہیں وہ یا تو آپ کو سکولوں میں ملیں گے یا اسپتالوں میں ملیں گے یا پھر ایسی جگہ ملیں گے جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے تاکہ کوئی حملہ بھی نہ کر پائے اور اگر اس نے حملہ کیا تو آروپ لگے گا کہ آپ نے بچوں کو مار دیا آپ نے مہلاؤں کو مار دیا آپ نے اتنے سارے ناغرکوں کی حتیہ کر دی جو کہ ہماس اب بھی کر رہا ہے دیکھیں اب جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ہماس کیا کہہ رہا ہے کہ ہماس اسرائیل کی جو سینہ ہے وہ بے کسور ناغرکوں کی حتیہ کر رہی ہے اور یہی اس کی رن نیتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ اتری گازہ اور گازہ کے اس کشیطر کو جلدی سے جلدی خالی کرانا چاہتی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان علاقوں سے لوگ اب دکشنی گازہ کے شہروں میں جا سکتے ہیں جہاں تین بڑے کشیطر ہیں تو کہاں کہاں جا سکتے ہیں ایک ہے مدے گازہ دوسرا ہے خان یونس اور تیسرا کشیطر کہلاتا ہے رفا ان میں رفا وہ کشیطر ہے جس کی سیما اسرائیل اور بھو مدے ساغر کے علاوہ ایجپٹ سے بھی ملتی ہے اور دکشن گازہ کے ان علاقوں میں اتری گازہ کے مقابلے کم آبادی رہتی ہے تو یہ آپ دیکھئے یہ گازہ کا پورا کی پورا جو سٹرکچر ہے یہ آپ کے سامنے ہے یعنی ایک کارن تو یہ ہو گیا کہ اتری گازہ میں آبادی زیادہ رہتی ہے اور وہاں ہماس عام لوگوں کے بیچ آسانی سے بچ جاتا ہے وہ چھوٹے بچوں کو اپنی شیلڈ بناتا ہے وہ محلاؤں کو اپنی شیلڈ بناتا ہے اس لیے اتری گازہ کو خالی کرائے جا رہا ہے لال رنگ سے جو لائنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ گازہ پٹی کا ٹرنل نیٹورک ہے جو پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں سرنگیں ہیں اور یہ سرنگوں کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے ان میں بھی زیادہ تر سرنگیں اتری گازہ میں ہیں جن پر ہماس کے آتنکوادیوں کا کنٹرول ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ سرنگیں زمین کی سطح سے تیس میٹر یا اس سے بھی زیادہ نیچے ہیں تیس میٹر بہت ہوتا ہے تیس میٹر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرنل زمین کی سطح سے اتنی نیچے ہیں کہ ایک پورے کی پوری دس منزلہ امارت نیچے اس کے آ سکتی ہے اور اسی لیے جب ہماس کے آتنکوادی ان سرنگوں میں چھپتے ہیں تو اسریل کے ہوای حملوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ تب بھی زندہ بچ جاتے ہیں اس طریقے سے اب دیکھئے اسریل جو بمباری کر رہا ہے وہ تو اوپر کر رہا ہے لیکن آتنکوادی تو تیس میٹر نیچے چھپے ہوئے ہیں اس لیے ابھی بھی بہت سارے آتنکوادی زندہ بچ گئے ہیں اور مر کون رہا ہے اوپر جو لوگ ہیں یعنی جو ناغرک ہیں عام ناغرک وہ ہتاحت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹرنل نیٹورک گازہ پٹی کی مسجدوں وہاں کے سکولوں اور اسپتالوں سے انٹرکنیکٹڈ ہیں اور رہائشی علاقوں کے بیچ و بیچ یہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں تاکہ حماس کے آتنکوادی عام لوگوں کو ایک سرکشہ کوچ بنا کر خود کو اسرائیل کے حملوں سے بچا سکیں تو یہ اتنے کائر آتنکوادی ہیں کہ یہ مہلاؤں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں بچوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جو بڑے بوڑے بزرگ ہیں ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور پھر اسرائیل کی سینہ سے کہتے ہیں کہ آپ حملہ کریے جب آپ کریں گے تو یہ سارے لوگ مارے جائیں گے اور پھر دیکھئے پوری دنیا میں کیسے ماحول آپ کے خلاف ہو جائے گا آپ اس نقشے میں یہ سرنگ دیکھئے کہ کیسے یہ رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ یہ سرنگیں ایسے بنائی گئی ہیں دیکھئے حماس کے زیادہ تر ہتھیار اور آتنکوادی اتری گازہ کی انہی سرنگوں میں ہیں اور اس لیے اسرائیل یہاں سے عام لوگوں کو نکال کر ان سرنگوں میں گھس کر حماس کے آتنکوادیوں کو اب ختم کرنا چاہتا ہے